روتینال کمیٹی کی جانب سے پرتکلف کھانے کے لیے ٹینڈر جاری کرنے کا معاملہ نگران وزیر مذہبی و اقلیتی امور بیرشتر فیروز جمال شاہ کاکا خیل نے نوٹس لے لیا سیکیٹری کو فلفور ٹینڈر واپس لینے کا حکم دے دیا بیورو چیف پشاور زیاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زیاہ اس سے پہلے جو ٹینڈر آیا تھا کیا کچھ تھا مینیو میں جی یہ جو ٹینڈر دیا گیا ہے یہ نو تاریخ کو جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بائیس تاریخ کو روتینال کے مکی کا اقلاص بشاور میں ہوگا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے جو کھانی کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہوگی تو بتایا گیا ہے کہ سو بندوں کا کھانا ہوگا جس میں تمپک ہوگا اور ویڈ رائز اور نارنج رائز ہوں گے مکس ویجیٹیبل ہوگا چکن تکہ بوٹی نان تیخ کباب رشن سالٹ پریس سالٹ حلوہ مینل وارٹر کولڈ رنگ اور اس کے علاوہ جنرل پبلک کے لیے بھی سو بندوں کا کھانے کے لیے ایک اس مینیو میں یہ بھی درزہ ہے کہ اس میں نارنج رائز ہوں گی چکن کڑی ہوگی مکس ویجیٹیبل ہوگا حلوہ نان اور کولڈ رنگ اور اس کے علاوہ ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ ریسپشن پر ٹی ہوگی جس میں بلیک ٹی ہوگی اور اس کے ساتھ پیسٹری ہوگی اور ساتھ سینڈویچ ہوں گے اور بسکٹ ہوں گے اور اس ٹینڈر کو کل جاری کیا گیا تھا لیکن آج جو ہے سبائی جو وزیر ہے نگران وزیر ہے انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اس ٹینڈر کو جو ہے تو انہوں نے سسپینٹ کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ اس وقت جو ہے ملک کریسز کی ضد میں ہے تو اس قسم کے خرچے جو ہے تو برداشت نہیں کے جوزتے ہیں لہذا اس ٹینڈر کو جو ہے ریجک کیا جائے جی زیہ آپ دو دن پہلے ہی تو وزیر خزانہ کہہ کے گئے تھے کہ فائد شواری اپنائیں گے اور وزراء جو ہے وہ ایکانومی میں سفر کریں گے لیکن اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بھاری بھرکم ٹینڈر چاند اتنا مہنگا بھی ہو سکتا ہے دیکھنے میں جی یہ جس طرح سے ٹینڈر جاری کیا گیا ہے یقیناً یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے جو بیروکریٹ ہیں اور جو سرکاری افسران ہیں وہ غالباً جو ہے حکومت کی پالیس کی کو فالو نہیں کر رہے اور نہ ہی ان کو سمجھنے کی پوشش کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو نگران وزیر مذہبی امور ہے انہوں نے جو ہے تو بارہ گھنٹو جنر کی رپورٹ بھی طلب کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ صرف اجلاعات میں کمیٹی کی ممران کو مدود کیا جائے اور تمام آخراجات کفائشاری سے کیے جائیں زیادہ بہت شکریہ آپ کا